شائکینے کرکٹ نے پرزور فرمائش پر علی زفر کی جانب سے تیار کیے گئے ترانے میلا لوٹ ڈیا نے ریلیز ہوتے ہی تہل کا مچا دیا پی ایس ایل کی مناسبت سے تیار کیے گئے ترانے نے کچھ ہی منٹس میں یوٹیوب پر کسی بھی ویڈیو کے سب سے زیادہ ویوز کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ایک ہفتے کے مختصر وقت میں علی زفر نے مداہوں کے پرزور اسرار پر ترانہ بنانے کی ہامی بھری تھی ریلیز کرنے کے بعد مداہوں کی جانب سے مصبت رد عمل سامنے آ رہا ہے میلا لوٹ لیا مداہوں کو متاثر کرنے میں کافی حد تک کامیاب رہا ہے مزید تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل لائن نیوز ایس ڈی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مت بھولیں ویڈیو شیئر کرتے ہوئے علی زفر کا کہنا تھا کہ بھائی نے اپنا وعدہ پورا کیا صرف فینس کے لیے یاد رہے کہ ویڈیو میں شامل ہونے کے لیے علی زفر نے اپنے مداہوں کو بھی دعوت دی تھی علی زفر کی جانب سے بتائے گئے ڈانس ٹیپس پر عمل کرتے ہوئے دنیا بھر سے مداہوں کی بڑی تعداد نے ویڈیوز بھیجی مداہوں کی جانب سے بھیجی گئی ویڈیوز کو علی زفر نے کمال مہارت سے اپنی ویڈیو میں جھگا دی ترانے کی ریلیز سے پہلے ہی علی زفر کے مداہوں کو اس کا بے سبری سے انتظار تھا سوشل میڈیا صارفین مختلف ٹرینڈز کے ذریعے ترانے پر اپنا رد عمل دے رہے تھے اسی وجہ سے علی زفر نہ صرف پاکستان بلکہ متحدہ عرب امراض کے ٹرینڈ پینل پر سرے فیرس ٹرینڈز میں موجود تھے فیصل کبادیا نے پاکستان کے ٹویٹر ٹرینڈ پینل کا سکرینڈ شارٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میلا لوٹ لیا نے یوٹیوب پر محض دو گھنٹوں میں دس لاکھ ویوز حاصل کر کے تاریخ رکم کر دی باضی رہے کہ پی ایس ایل کے روہ سیزن کا آفیشل ترانہ تیار ہے شائقین کرکٹ کو متاثر کرنے میں ناکام رہا تھا شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد نے پی ایس ایل کے پہلے دوسرے اور تیسرے سیزن کا ترانہ تیار کرنے والے علی زفر سے ترانے کے پرزور فربائش کی تھی جس کے بعد پاکستان سپر لیگ کے پانچ میں ایڈیشن کی افتتائی تقریب کے بعد گلوکار علی عظمت اور علی زفر آمنے سامنے آ گئے تھے اور ٹویٹر پر کافی نوک جھوک ہوئی تھی اس نوک جھوک کے بعد ایک نیجی ٹی وی کے پرگرام میں علی زفر سے پی ایس ایل کے لیے گیت تیار کرنے کی خواہش کی گئی تھی جس پر انہوں نے کہا تھا کہ عوام کے لیے جان بھی حاضر ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں پی ایس ایل کے لیے کوئی گانا بناوں تو میں کوشش کرنے کو تیار ہوں اس کے بعد چند ہی دنوں میں علی زفر نے نہ صرف گیت تیار کیا تھا بلکہ مداہوں کو بھی گیت کے لیے ڈانس کی ویڈیوز بھیجنے کا کہا تھا گلوکار علی زفر نے پاکستان سپر لیگ کیلئے گیت میلا لوٹ لیا جاری کر دیا ہے جسے انہوں نے خود گایا ہے اس گیت میں نہ صرف مداہوں کی ڈانس ویڈیوز شامل کی گئی ہیں بلکہ خود بھی علی زفر نے پرفارم کیا ہے میلا لوٹ لیا کی پانس منٹ دس سیکنڈ کی ویڈیو میں مداہوں کی جانب سے بھیجے گئے ڈانسز کو بھی شامل کیا گیا ہے گلوکار نے گیت کو مداہوں کے نام کرتے ہوئے کہا مداہوں کے بغیر کچھ بھی ممکن نہ تھا گلوکار کی جانب سے گالا ریلیز کیے جانے کے چند منٹوں میں ہی یوٹیوب پر اٹھالیس ہزار سے زائد بار دیکھا گیا ہے خیال رہے کہ علی زفر نے پاکستان سپر لیگ کے دوسرے ایڈیشن میں گیت اب کھیل جمع گا گایا تھا جو لیگ کی پہچان بن چکا ہے اب آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں بتائیے گا کمیٹ سیکشن میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل نائن نیوز ایس ڈی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹس بروقت مل سکیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹس بروقت مل سکیں